موسیقی اسلام علیکم ناظرین KBNK نیوز بولٹن میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ہیدراباد اور سکندراباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویس موسیقی ہیدراباد میں اماندار آٹو ڈرائیور نے ایک خاتن مسافر کا پانچ لاکھ روپے نخت رقم تلائی زیورات اور اہم دستاویز پر مشتمل بیک ان کے کیا حوالے فوزیہ جباری ساکن بابا نگر بشیر باغ سے بابا نگر جانے کے لیے آٹو میں سوار ہوئی جہاں انہوں نے بیک آٹو میں ہی چھوڑ دیا تھا جس پر آٹو والے نے اطلاع دیتے ہوئے بیک ان کے حوالے کیا نظم آباد میں بی جے پی کے دو کارپوریٹرز نے ٹیارس پارٹی میں کی شمولیت نظم آباد اربان رکھنے سملی گنیش کی موجود کی میں نظم آباد میونسپل کارپریشن کے بی جے پی کے کارپوریٹرز لتا کرشنا اور بی سودھا مدھونے حکمران جماعت میں کی شمولیت ہیدراباد کے پرانے شہر میں دو ایٹی ایم سینٹرز میں چوری کی ناکام کوشش مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سیدباد مین روڈ پر واقعے ایس بی آئی اور ایکسس بینکوں کے ایٹی ایم سینٹرز میں سارخین داخل ہوئے اور انہوں نے مشینوں کو توڑ کا رقم نکالنے کی کی کوشش تاہم الارم بچتے ہی وہ وہاں سے فرار موڈی حکومت کے زوال تک قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی ہر اشراو تقررات کے لیے انخریب اعلامی کی اجرائی کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم ذاتی پلوٹ والوں کو تعمیر مکان کے لیے امداد تین لاکھ روپے کی ادائیگی ہر حلقے میں تین ہزار افراد کی نشاندہی تیلنگنہ سٹیٹ آٹو ڈرائیورز یونین جے ایسی نے اٹھائیس مارچ کو ایک روزہ آٹو بند اور ٹرانسپورٹ آفیس خیرت آباد پر دیا دھنا مہنگائی اور گرمہ کی شدت حلیم کا کاروبار متاثر ہونے کا امکان دو سال بعد بھی تجارتی سرگرمیاں متاثر قیمتوں میں اضافے پر غور عدویات کی قیمتوں میں یکم اپریل سے اضافے کا امکان فارما سیوٹیکل پرائزنگ اتھارٹی کی منظوری دس فیصد اضافہ عوام پر مزید بوجھ ہوگا حج دو ہزار باویس پر غیر یقینی صورتحال سعودی عرب سے معایدہ باقی حج کمیٹی کے عہددار خالی ہاتھ واپس چھانوے ہزار درخواست گزار الجھن میں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو بلہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائیڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیتراباد جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیرابی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ہیدراباد میں ایماندار آٹو ڈرائیور نے ایک خاتون مسافر کا پانچ لاکھ روپے نخت رقم، تلائی زیورات اور اہم دستاویز پر مشتمل بیک ان کے حوالے کر دیا فوزیہ جباری ساکن بابا نگر بشرباق سے بابا نگر جانے کے لیے آج آٹو میں سوار ہوئی ان کے حمراہ ایک بیگ تھا جس میں پانچ لاکھ روپے نخت رقم اور اہم دستاویز موجود تھے چندرانگوٹا پہنچنے کے بعد وہ آٹو سے اتر گئی لیکن وہ اپنا بیگ آٹو میں بھول گئی تھی بعد ازہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ بیگ آٹو میں ہی رہ گیا ہے فوری طور پر چندرانگوٹا پولیس اسٹیشن میں شکرہ درج کروائی گئی اسی آسنا میں آٹو ڈرائیور محمد ریاس نے خاتون کو فون کیا اور بتایا کہ وہ اپنا بیگ آٹو میں بھول گئی تھی انہوں نے پولیس کی موجود کی میں وہ بیگ ان کے حوالے کر دیا نظم آباد میں بی جے پی کے دو کارپوریٹرز نے ٹیارس پارٹی میں شملیت اختیار کر لی نظم آباد اربن رکن اسملی گنیش کی موجود کی میں نظم آباد مینسپل کارپوریشن کے بی جے پی کے کارپوریٹرز لطا کرشنا اور بی سودھا مدھو نے حکمرہ جماعت میں شملیت اختیار کی ٹیارس رکن خانساس کانسل کویتہ نے کھنوہ پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیخ رو کے جانب سے انجام دیے جانے والے ترقیاتی اور فلاحی اقتماعات کو دیکھتے ہوئے دیگر جماعتوں کے قائدین ٹیارس میں شامل ہو رہے وزیر فائنانس ہریشترون نے الزام عید کیا کہ قیمتوں میں اضافے کے ذریعے مرکزی حکومت غریب عوام کی زندگی کو اجران کر رہی انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے گزشتہ آٹھ سالوں میں ایک بھی ایسا کام انجام نہیں دیا جسے غریبوں کے حق میں کارنامہ خرار دیا جا سکے ہریشترون نے گجویل میں شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیمات کے چیکس استفادہ کو اندگان میں تقسیم کیے تین سو اٹھ سٹھ غریب خاندانوں میں فیکس ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے کے امدادی رقم حوالے کی گئی اس معاقے پر خطاب کرتے ہوئے ہریشترون نے کہا کہ ملک میں کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات منفرد نویت کی حامل ہیں اور کسی بھی ریاست میں غریب لڑکیوں کی شادی پر خطی رقم بطور امداد نہیں دی جاتی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی کئی فلاحی اسکیمات کو دیگر ریاستوں نے اختیار کیا ہے خیمتوں میں اضافہ سے عوامی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے ہریشترون نے کہا کہ پیٹرولیم اشیاء کی خیمتوں پر خوابو پانے میں مرکزی حکومت ناکام ہو چکی ہے ماہ رمضان المبارک کے دوران مہنگائی اور گرمہ کی شدت کے سبب حلیم کا کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ موسم گرمہ کی شدت کے سبب حلیم کی فروخت متاثر ہو سکتی ہے دونوں شہروں حیدرباد و سکندرباد کے علاوہ ملک بھر میں گزشتہ دو سالوں کے دوران ماہ رمضان المبارک کی آمد کے باوجود تجارتی سرگرمیاں بری طرح سے متاثر رہیں لیکن اس مرتبہ مہنگائی کے سبب کاروبار متاثر ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے حلیم کے تیار کنندگان کا کہنا ہے کہ حلیم کی قیمتوں کا تائین نہیں کیا گیا ہے لیکن ماہ رمضان المبارک کے دوران فروخت کی جانے والی اس خصوصی کیرڈش کی قیمت میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ حلیم کی تیاری میں استعمال ہونے والے تمام اشیاء کے قیمتوں میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے سالے گزشتہ حلیم کے قیمت دو سو روپے تھی لیکن اس مرتبہ دو سو پچیس سے دو سو پچاس کے درمیان حلیم کی قیمت رکھے جانے کا امکان ہے کیونکہ گوشت گہوں گھی دالوں کے علاوہ گرم مسال جات اور زافران کے قیمت میں بھی بے تہاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تیار کنندگان جہاں قیمتوں میں اضافہ سے پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قیمت میں اضافہ ان کی مجبوری بن چکی ہے تو دوسری جانب ماہ رمضان المبارک کے دوران موسم گرمہ کی شدت بھی حلیم کی فرخت کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہے حالانکہ عام طور پر سابق میں موسم گرمہ کے دوران اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی گئی تھی لیکن اس مرتبہ گرمی کے اروج پر ہونے کے سبب کمزور میدے کے افراد حلیم کے استعمال کو ترک کر سکتے ہیں ریسٹوران مالکین کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران تہدیدات اور غیر متوقع صورتحال کے سبب انہیں کاروباری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اس مرتبہ قیمتوں میں اضافہ کے سبب بھی کاروباری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دونوں شہروں میں حلیم کے شائقین کی بڑی اتداد کی جانب سے قیمت کے تائم کا انتظار کیا جا رہا کیونکہ مہنگائی کے سبب انہیں بھی اس بات کا خطشہ ہے کہ ان کی مرغوب ڈش کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے تیار کلندگان کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں ہونے والے اضافہ کے اثرات تمام اشیاء ضروریہ پر مرتب ہونے لگے ہیں جس کی وجہ سے حلیم کی تیاری میں استعمال ہونے والے تمام اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا اسی طرح حلیم کی سربراہی و پارسل کے لیے دیے جانے والے پلاسٹک کے ڈبے اور چمچوں کے قیمت میں بھی زبردست اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ حلیم کے قیمت میں اضافہ کی بنیادی وجہ بن رہا توقع ہے کہ آئندہ دو یوم کے دوران ریسٹوران مالکین اور حلیم کے تیار کنندگان کی تنظیم کے ذمہ داروں کی جانب سے کیا جائے گا رز احمد نے بہترین لائف ایکشن شورٹ فلم دی لانگ گوڈ بائی کے لیے اپنا پہلا آسکر جیت لیا اس زمرے کا اعلان اس سے قبل پروگرام کے دوران ہالی ووڈ کے ڈالوی تھیٹر میں ہونے والی لائف تقریب سے قبل کئی دیگر زمروں کے ساتھ کیا گیا تھا برطانوی پاکستانی ادکار ریپر نے اپنی تقریر میں کہا اس طرح کے منقسم آخات میں ہمیں یقین ہے کہ کہانی کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اور وہ نہیں ہیں وہاں صرف ہم ہیں یہ ہر ایک کے لیے ہے جو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جو کوئی ایسا محسوس کرے کہ وہ کسی شخص کی زمین میں پھز گئے ہیں تم تنہا نہیں ہو ہم آپ سے وہاں ملیں گے یہی مستقبل کا امن ہے سٹار نے مختصر فلم میں مرکز کردار ادا کیا انہوں نے ہدایتکار انیل کاریا کے ساتھ مل کر سکرپٹ لکھی احمد کے ایوارڈ جیتنے کا اعلان آسکر دوہزار باویس کی تقریب سے پہلے کیا گیا دی لانگ گوڈ بائے میں اسی نام کے مسٹر احمد کے دوہزار اکیس کی آلبم کی موسیقے پیش کی گئی ہے اور یہ لندن میں ایک جنوبی ایشائی خاندان پر مرکوز ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا ساتھ ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بلڈنگ آفیس انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کرئے 9849-363-888 939-055-8802 8686-78-1110 8919-72-3020 ماوا میڈگل پشلے تیس سالوں سے ہزاروں کسٹومرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوا جویلرز دوبائی ٹرکی کوئیت اٹیلین سنگاپوری مدرانسی اور سعودی کی پیور جیولیری جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جیولیری آپ آرڈر پر بھی بنو آ سکتے ہیں 0% ویسٹیج 5% میکنگ چارجز 916 کے ڈیم کی ہال مارک جیولی ماوا جویلرز ٹرولی جوگی ہائیدراباد بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب مزدوروں کسانوں اور عام آدمی کو متاثر کرنے والی حکومت کی متعدد پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مرکزی ٹریڈ یونینوں کے ایک مشتری کا پلیٹ فارم نے 2839 مارچ پیر اور منگل کو ملکگیر ہرٹال بھارت بند کی کالتی ہے جس کا اثر نظر آ رہا اے آئی ٹی یو سی آئین ٹی یو سی اے سی ٹی یو ہیچ ایم ایس سی آئی ٹی یو اور دیگر مزدور دنظیموں نے ملکگیر ہرٹال کو کامیہ بنانے کے لیے تیاریاں کلی ہیں مغرب بنگال کیرلا سمیت کچھ ریاستوں میں بند کا اثر نظر آنے لگا ہے ہاورا میں ملازمین سڑکوں پر بند ہو رہے ہیں ہریانہ میں ہرٹال کی وجہ سے تین ہزار بسیں رک گئی ہریانہ میں روڈ ویز ملازمین کئی مطالبات کو لے کر طویل عرصے سے جدو جہد کرتے نظر آتے ہیں آج کے بند کی کال پر پر پرانے پینشن کی بحالی کچھ ملازمین کی دستیخ اور نجکاری کے خلاف دی گئی ہے ہریانہ میں ملازمین نے بند کی مکمل حمایت کی مغرب بنگال میں بھی ٹریڈ یونینوں نے حکومتوں پالیسیوں کے خلاف آج اور کل ملکگیر ہرٹال اور بند کی کال دی اس کے پیشنیزر مظاہری نے کالکتہ کے جادو پور ریلوے سٹیشن پر ریلوے ٹریک کو بلوک کر دیا بارہ نکاتی مطالبے پر عام ہرٹال کے پیشنیزر پیر کی صبح مغربی بردوان کی زلے کے پناہ گھڑ میں سی پی ایم کی طرف سے چلنے والی مسافر بسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی بس کے سامنے سی پی ایم کے کارکنوں نے سڑک پر لیٹ کر ناکا بندی کر دی جس کے بعد ان کی پولیس سے جھڑک ہوئی اسوسییشنز کے پلیٹ فارم نے حال ہی میں نئی دہلی میں ایک میٹنگ مناخت کی تھی جس میں مختلف ریاستوں اور سینکڑوں میں مجاوزہ دو روزہ کل ہن ہرٹال کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تھا جس میں مزدور مخالف قیسان مخالف ایک بیان میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت کی عوام دشمن اور ملک دشمن پولیسیاں ہیں بیان میں کہا گیا کہ روڈ ویز، ٹرانسپورٹ ورکرز اور بجلی کے کارکنوں نے ایسنشل سرویسز مینٹیننس ایکٹ کے آنے والے خطرے کے باوجود ہرٹال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا سدر ریاستی بی جے پی تلنگانہ ورکن پارلمنٹ بندی سنجے نے چیف منسٹر کے جنرشہ خراؤ اور ٹیاریس کے دیگر خائدین پر الزام آئد کیا کہ وہ مرکزی حکومت کے خلاف سنگارنی کالوریز کو خانگیانے کے بارے میں گمراہ کن بیانات دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سنگارنی کالوریز کے یونین کے انتخابات جلد ہونے والے ہیں جس میں کامیابی کے لیے ٹیاریس خائدین ورکرز کو گمراہ کر رہے ہیں بی جے پی کے رکن پارلمنٹ بندی سنجے نے اپنے اخباری بیان میں بتایا کہ سنگارنی کالوریز میں ریاستی حکومت کا حصہ 51 فیصد ہے جبکہ مرکزی حکومت کا حصہ 41 فیصد ہے کس طرح مرکزی حکومت کی جانب سے ریاستی حکومت کو اطلاع دیے بغیر سنگارنی کالوریز کو خانگیانہ کا اعلان کر سکتی ہے رکن پارلمنٹ نے کہا ہے کہ باہیت سید رکن پارلمنٹ انہوں نے مرکزی وزیر پرلات جوشی کو سنگارنی کالوریز کے بارے میں مبتوب روانہ کیا تھا مرکزی وزیر پرلات جوشی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے سنگارنی کالوریز کو خانگیانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے انہوں نے وزیڈالہ کیسی آر اور ٹی آریس خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ سنگارنک مسئلے پر حقائق کے برقلاف غلط بیانی سے گریس کریں ریاستی وزیر انفرمیشن ٹکنالوچی کیٹی راما راو کا دورہ امریکہ اب تک کامیاب ثابت ہوا ہے اور تلنگرہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ مشغول کرنے کے علانات کیے گئے ہیں کیٹی راما راو کی جانب سے عالمی سطح پر معروف خان کی ایکٹیوٹی انویسٹر ایڈوانڈ انٹرنیشنل کی جانب سے فارما شعبے میں سترہ سو پچاس کرو روپے مشغول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایڈوانڈ انٹرنیشنل کی جانب سے ہیدرباد سے تعلق رکھنے والی لائف سائنس اور فارما کمپنی آر اے کیم فارما لیمٹیڈ اور آورا لبرا ریٹریز کے حسس کنٹرول کیے جائیں گے کیٹی راما راو نے ایڈوانڈ انٹرنیشنل کے تلنگانہ میں سرمایہ کاری کے منصوبے کا خیر مختم کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے ممکنہ تاؤن کا تیہ خندیا دوسری طرف نیو جرسی میں قائم اس لیے بیک فارما نے ہیدرباد میں اپنی موجودگی کو مزید توسید دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے آئندہ تین سالوں کے دوران بیس میلین ایمریکی ڈالر مشغول کرنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ اس لیے بیک فارما کا جانب سے جی ایم پی لاؤس اور منفیکچرنگ کمپنی خائم کرنے کا منصوبہ ہے کیٹی راما راو نے کہا ہے کہ اس لیے بیک فارما کے علاوہ یونائٹڈ سٹیٹس فارما کو پیا کیجی جانب سے ہیدرباد میں پی سی ایم لاب میں سرمایہ مشغول کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیٹی راما راو نے یو ایس پی یو ایس کی چیف فائنانس آفیسر سٹان برہانس ہیڈ یو ایس پی انڈیا آپریشن ڈاکٹر کیوی سرندرنات سے ملاقات کی ملاقات کے دوران یو ایس پی یو ایس کی ٹیم نے کیٹی راما راو کو بتایا کہ گزشتہ چوبیس مہینوں کے دوران یو ایس پی انڈیا نے پانچ میلین امریکی ڈالر سرمایہ مشغول کیا کیٹی راما راو نے یو ایس فارما کو پیا کے ہیدرباد میں توسیع عظائم کا خیر مختم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصل سے عالمی سطح پر ہیدرباد کی شبیہ میں مزید بہتری آئے گی فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرقیوں پر ہیدرباد میں ایماندار آٹو ڈرائیور نے ایک خاتن مسافر کا پانچ لاکھ روپے نخت رخم تلائی زیورات اور اہم دستاویز پر مشتمل بیک ان کے کیا حوالے فوزیہ جباری ساکن بابا نگر بشیر باغ سے بابا نگر جانے کے لیے آٹو میں سوار ہوئی جہاں انہوں نے بیگ آٹو میں ہی چھوڑ دیا تھا جس پر آٹو والے نے اطلاع دیتے ہوئے بیگ ان کے حوالے کیا نظم آباد میں بی جے پی کے دو کارپوریٹرز نے ٹیارس پارٹی میں کی شمولیت نظم آباد اربان رکھنے سملی گنیش کی موجود کی میں نظم آباد میونسپل کارپوریشن کے بی جے پی کے کارپوریٹرز لتا کرشنا اور بی سودھا مدھونی حکمرہ جماعت میں کی شمولیت ہیدرباد کے پرانے شہر میں دو ایٹی ایم سینٹرز میں چوری کی ناکام کوشش مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سیدباد مین روڈ پر واقعے ایس بی آئی اور ایکسس بینکوں کے ایٹی ایم سینٹرز میں سارخین داخل ہوئے اور انہوں نے مشینوں کو توڑ کا رقم نکالنے کی کی کوشش تاہم الارم بچتے ہی وہ وہاں سے فرار موڈی حکومت کے زوال تک قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی ہر اشراو تقررات کے لیے انقریب اعلامی کی اجرائی کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم ذاتی پلوٹ والوں کو تعمیر مکان کے لیے امداد تین لاکھ روپے کی ادائیگی ہر حلقے میں تین ہزار افراد کی نشاندہ ہی تیلگنہ سٹیٹ آٹو ڈرائیورز یونین جے ایسی نے اٹھائیس مارچ کو ایک روزہ آٹو بند اور ٹرانسپورٹ آفیس خیرت آباد پر دیا دھنا مہنگائی اور گرمہ کی شدت حلیم کا کاروبار متاثر ہونے کا امکان دو سال بعد بھی تجارتی سرگرمیاں متاثر قیمتوں میں اضافے پر غور ادویات کی قیمتوں میں یکم اپریل سے اضافے کا امکان فارما سیوٹیکل پرائزنگ اتھارٹی کی منظوری دس فیصد اضافہ عوام پر مزید بوجھ ہوگا حج دو ہزار باویس پر غیر یقینی صورتحال سعودی عرب سے معایدہ باقی حج کمیٹی کے عہددار خالی ہاتھ واپس چھانوے ہزار درخواست گزار الجھن میں اسے کے ساتھ کی بی این نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے